پچھائیاں وغیرہ نہیں پڑھنے دیتے خون بنا اور آپ گیس کریں کہ میرے پاس موبائل کونس ہے اسلام علیکم ویوورز ویلکم بیک تو میرے چینل کیسے ہیں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش و خرم اور شاد و آباد رکھیں جیسا کہ میں نے پوسٹ لگائی تھی اس پر آپ کو مبارک بات دی ہوگی لیکن میں نے فیس ٹو فیس آپ لوگوں کو مبارک بات نہیں دی تھی تو میری طرف سے رمضان مبارک جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پندرہ روزے گزر چکے ہیں تو بس پندرہ روزے رہ چکے ہیں بس اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تمام روزے رکھنے کی تفیق عطا فرمائے اور ہماری مغفرت فرمائے ہم سب کو اللہ تعالیٰ ماف کر دی اور ہمارے روزوں کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور یہ جو روم ہے اسے میں نے ہلکا سا ڈیکوریٹ کیا ہے تو یہ میں نے نا کچھ لڑیاں بچی ہوئی تھی اس طرح والی نا تو وہ میں نے ساری یہاں پہ لگا دی ہے بچوں نے دیواروں پہ کافی زیادہ گنٹ کیا ہوا تھا تو میں نے ساری صاف تو نہیں خیر کی تو میں نے یہ ساری نا یہاں پہ لگا دی تھی یہ تو میں نے آپ کو پہلے سے دکھایا ہوا تھا کہ میں نے ایسے لائٹیں لگا کے اور سائیڈ پہ یہ یعنی یہ گرین جو ہوتی ہے بیل یہ لگائی تھی اب میں نے یہ ساری دیوار کو بھی ڈیکوریٹ کر دیا اور یہاں پہ میں نے اس طرح بچھا کے نہ نیچے ابھی بچوں نے کافی زیادہ میس کیا ہوا ہے تو میں نے کہا کہتے ہیں بچھا ایسے نیچے بچھا کے دو یہاں پہ کشن رکھ دیئے دو اس طرح والے کشن رکھ دیئے اور یہاں پہ بیٹھ جاتی ہوں اور نہ ویڈیو وغیرہ ایڈیٹنگ کرتے ہیں اور یہ بھی یہ ہمارا بی بی ہے ہمارے ساتھ ٹھیک ہے اور اس کے لئے ایک یہ فل میرر ہے جو کہ آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا تو اس سے یہ ہے کہ مجھے پتہ چلتا رہتا ہے کہ اگر کپڑے وغیرہ پہنے ہوتے ہیں کہ کیسا لگ رہی ہوں کیسا نہیں اور یہ جی بس میں سو رہا ہے میں نے اب اس کمرے کو پہلے صاف کرنا ہے کیونکہ ہماری کام والی جو ہے تین دن کی چھٹیوں پہ گئی ہے تو اس لئے سب سے پہلے اس کمرے کو صاف کر کے پھر میں آئے یعنی ابھی سہری کا ٹائم ہے تو اپنی میں فل ڈے روٹین پہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ہم لوگوں نے کیا کیا سہری میں کیا نہیں کیا اور یہ میرے بھی کافی زیادہ گندے ہو رہے ہیں اور یہ جو نا میں نے یہ ساری لائٹس بھی یہاں پہ سائٹ پہ لگائیے یہ دیکھیں نا یہ لائٹس میں نے یہاں پہ لگا دی تھی یہ والی نا پہلے وہاں پہ لگائی تھی کٹن کے اوپر لیکن وہاں سے میں نے ہٹا کے پہلے میں نے یہاں پہ لگا دی تو انشاءاللہ جب نئے گھر میں جائیں گے نا بس آپ دعا کریں گے اللہ اللہ ہمیں اپنا گھر دے دے تو یہاں پہ جو لائٹ میں نے لگائی تھی نا وہ میں نے ہٹا دی تھی بچے بہت کرتے ہیں چھوڑھانی جب انشاءاللہ نیا گھر لیں گے نا تو پھر اس گھر میں جا کے تو پھر نا اچھے سے ڈیکوریٹ کروں گی پھر اس کمرے کو لوک ہوگا تو میرا جزا چیزیں نا بیری بچی رہیں گی اس والے دور کا لوک جو نا وہ خراب ہے اور وہ سامنے فیصل اور مناہل لیٹے ہوئے ہیں بس وہ بھی سہری کا انتظار کریں گے کب سہری ہو اور کب ہم لوگ سہری کریں ٹھیک ہے اور میں یہ ذرا ہٹا ہوں چیزیں وغیرہ اور صفائی کروں تو آج کی جو ہماری فل ڈے روٹین ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ہم سہری میں افطاری میں کیا کیا کرتے ہیں تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اتنی بک بک کے بعد اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں چلے خیر اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں بیک گرونڈ پر کتنی اچھی لگ رہی ہے منی منی کیسے پکڑوں ایسے والی منی منی لائٹے یہ اب آئیات میں منی منی لائٹے تو چلے جی اوڈیو کرتے ہیں سٹارٹ یار اتنی زیادہ میرے اکنیز ہو رہی ہے اچھا ہے میں انشاءاللہ یہ بھی ریمیڈی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں جو پہ کافی یعنی کی عرصے سے یوز کرتی تھے نا بس وہ چیز میں نے فیصل سے مکھوائی ابھی تک وہ لے کی نہیں جیسے وہ لے کی آئیں گے نا پھر وہ میں آپ کے ساتھ بھی ویڈیو شیئر کروں گی یہ جو ایسے منی منی دانیاں ہیں یہ اکنی ان کے نشان ختم کرنے کے لیے اور ان کو ختم کرنے کا کیا طریقہ یہ دیکھو جیسے دانے بن رہے میں خیر چلے کوئی نہیں چلے جی اور آپ گیس کریں گے میرے پاس موبائل کونس ہے ٹھیک ہے گیس کریے گا کومنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کے پاس یہ والا موبائل ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کے کومنٹ کا انتظار کروں گی کہ میرے ہاتھ میں اس ٹائم کونسے والا موبائل ہے اب خور کر لے اس کے یہ جو ہے نا کیمرہ اس سے تو دیکھتے ہیں کون ویڈ آتا ہے کس کا جو آنسر ہے وہ کریکٹ ہوگا ٹھیک ہے اور یار ہم نے سوچا تھا ہم لائیو بھی آیا کریں گے وہ بھی نہیں آئے آپ لوگوں نے بھی نہیں مجھے کوئی میسیج ویرہ کیا کہ آپ یہ آپ لائیو نہیں آئے تو اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہی ہونا تو آپ نے نیکس ٹائم بتایا کیا کرنا جب میں آپ کو انوائیٹ کروں تو آپ نے ضرور جوائن کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ اچھے سے گپ شاپ ہو سکتے ہماری نہیں تو پھر کوئی نہیں ہم اکیلے آئیں گے اور اس والے یعنی کے اس والے یعنی کے لائیو میں آپ نے جو بھی مجھے میرے سے سوال پوچھنے ہونا تو آپ میرے اس کمنٹ یعنی کے اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں آپ بتا دیجئے گا انشاءاللہ پھر جو وہ لائیو ہوگا اس میں میں آپ کے تمام جو سوال ہوں گے ان کے جواب دے دوں گی ٹھیک ہے نا اور یہ آمرس مجھے یہ نہیں اچھی لگتی مجھے خوپا گینڈی اچھی لگتی ہے تو ہماری جو ویڈیو وہ کافی زیادہ لینٹی ہو گئی ہے تو جلدی سے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ اپنی سہری اور افتار روٹین شیئر کرتے ہیں ہماری جو سہری اور افتار ہے وہ بھابی تیار کرتی ہیں تو یہاں پہ بھابی روٹیاں بنا رہی ہیں اور میں نے جی آج بھابی سے کہا کہ بھابی میرے لئے بنا ریجئے گا پراتھا تو میں اور ایانہ آپ جو کھائیں گے پراتھا تو یہاں پہ جی چائے بن گئی ایک سائٹ پہ تو میں بھائی ہم سب چائے بھی پیتے ہیں یہاں پہ جی ہماری سہری جو وہ لگ چکی ہے ایان ہم کھا رہے ہیں سہری اور آج ہے کھانے میں نہاری ایان کو نہاری اور پائے بہت زیادہ اچھو لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں بس نماز بہت زیادہ رکھے گا تو ہمارے گھر میں نہاری یہاں پائے ضرور آئیں گے کیا نہیں آزانے ہو رہی ہیں میں نے پانی پی لیا اور روزے کی دعا بھی پڑھ لیا اور میں نے آپ کے ساتھ یہ والے کیپسل شیئر کرنے تھے ابھی میں میڈسن کھا رہی تھی یہ میری کبز کی گولی ہیں میں جو کونسٹرپیشن کا بہت زیادہ ایشو رہتے ہیں اور اس کے علاوہ جی یہ میرے پاس گولیاں ہیں گولیاں کیپسل ہیں تو یہ میں نے کھائیں اور یہ بہت ہی زیادہ اچھی ہیں وہ عورتیں جن کے جارے پر چھائیں ہیں داگ دھبے وغیرہ پڑھتے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ یہ نہ کھائیں یہ دیکھیں اس میں آئرین ہے وٹامینز ہے یہ بہت زیادہ اچھے رہتے ہیں فولک ایسٹ ویسے بھی ہر عورت کو یعنی کہ کھانی چاہیے اور جو پریکنٹ عورتیں ہوتے ہیں وہ تو فولک ایسٹ کا یوز کرتی ہیں اس سے بیبی کے برین وغیرہ اور بونز وغیرہ تیار ہوتی ہیں تو یہ کیپسل مجھے بہت زیادہ اچھے لگی ہیں یہ نہ چہرے پچھائیاں وغیرہ نہیں پڑھنے دیتے خون بناتے ہیں میں اس کے تمام بینیفٹس ایک الگ سے ویڈیو بناوں گی جس میں اس کے تمام بینیفٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اب جی چلتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں زانے ہو رہی ہیں لیکن کیا کہتے ہیں انشاءاللہ رمضان میں پانچ وقتی نماز ادا کرتے ہیں لیکن نہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں ٹرائپورٹ یا کیمرہ وغیرہ سامنے رکھے اور میں سجدے کروں تو اس لئے آپ سب کو پتا ہے کہ ہر مسلمان دن میں نماز تو پڑھتا ہے پانچ وقت کی اور رمضان میں بالخصوص ہر انسان ہی اپنی مغفرت کے لیے دعائیں مانگتا ہے نماز وغیرہ پڑھتا ہے لیکن میں یہ کلپ وغیرہ ریکارڈ نہیں کروں گی نماز وغیرہ کا تو آپ خود امیجن کر لیجئے گا کہ ہنچی جی آپ بھی نماز پڑھتی ہے ادا کرتے ہیں آج یان کے پیٹ میں ہو رہا ہے درد پتہ نہیں وہ پچارا روزہ رکھ پاتا ہے یا نہیں لیکن میں نے سہری اسے کروا دی ہے سہری اس نے کر لی ہے اب دیکھیں گے کہ اگر اس کا یعنی کہ اس کے طریقے ٹھیک رہی تو روزہ یعنی کہ چلے گا اس کا میں کوشش نہیں کروں گی کہ وہ روزہ رکھ لے اگر زاری بتا بچہ نہ برداشت کر سکا ابھی وہ آٹھ سال کا مکمل ہوا ہے یعنی کہ نوے سال میں لگا ہے تو زاری بتا اب ظلم بھی تو نہیں انسان کر سکتا نا اپنے بچے پہ تو بس دعا کیجئے گا کہ ایان کا جو روزہ وہ مکمل ہو جائے تو پھر یعنی کہ سہری کے ٹائم سوری افتار کے ٹائم آپ کو اپ ڈیٹ دیتے ہیں کہ ایان کا روزہ مکمل ہوا یا نہیں ہوا ہو چکی ہے مارننگ ابھی ٹائم ہو رہا ہے بارہ بجے کا اور ابھی تک ایان سو رہا ہے مناہل اور افیسل بھی چاکتے ہیں باقی سارے ابھی سو رہے ہیں تو میں آگئی ہوں باہر لون میں کیونکہ میرے ہو رہی تھی گھٹنے میں بہت زیادہ درہ تھی اس والے میں تو میں نے سوچے چلے تھوڑی سی دھوپ لگوائی جائے ویسے موسم تو نہیں ہے یہ دھوپ میں بیٹھنے کا لیکن میں پھر بھی آگے بیٹھ ہوں میں نے کہا تھوڑا سا نا خود کو دھوپ لگوائی جائے کیونکہ اندر جو گھر ہے نا وہ بالکل بند ہے تو کہیں سے بھی دھوپ نہیں آتی روشنی وگرہ نہیں آتی اس لئے میں آکے لون میں بیٹھ ہوں اور دیکھیں کتا اچھا موسم ہے یہ بہار کا موسم لگ رہا ہے اس لئے کیونکہ سارے پول جو نا وہ کھلے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ہر طرح کہ ہمارے نا لون میں پھول ہیں یہ گھٹ ہے یہ پینک ہے یہ بھی 2 in 1 ہے پینک اینڈ وائٹ میں اور یہ ہے ییلو اینڈ وائٹ اینڈ پینک میں کتنے اچھے لگ رہے ہیں اور یہ دیکھیں سارے یعنی کہ جو نا ہوتے نا وہ سارے نیو نیو بن رہے ہیں یہ نئے پھول بن رہے ہیں ان کے نئے پتے نکل رہے ہیں میں بیٹھ جوں روپ میں پھر اس کے پاس اندر جاتے ہیں آج صفائیاں بھی کرنی ہے افتار کا بھی ہے اور آج ہم سوچ رہے ہیں کہ آج نا کیا کہتے ہیں امی والا جو روم ہے نا وہ اچھے سے ڈسٹنگ کر کے نا اسے واش کر دیں لیکن عید کی میں صفائیاں بھی سٹارٹ کرنی ہے تو شروع کرتے ہیں کام شام پہ یہ جی اوپر کا جو پوشن ہے وہ میں نے سارا صاف کر دیا ہے یہ میں نے بیٹھ شیٹے وغیرہ بھی صحیح کر دیا ہے جھاڑو بھی لگا دیا ہے واش روم بھی دھو دیا ہے اور ابھی یہاں پہ فیصل اور مناہیں لیٹے ہوئے گئے پھر بیٹھ شیٹ خراب ہوگی تو یہ بھی ہو گیا یہاں سے بھی میں نے سارا صاف کر دیا ہے اور اس کے علاوہ یہ جو کمرہ تھا جو کہ میں نے رات کو کرنا تھا لیکن رات کو اگدم سے نا ٹائم دیکھا تو وہ تین بج رہے تھے پھر تھوڑا سا یعنی کہ میں نے جا کے میں نے قرآن پاک پڑھا ہے اور اس کے بعد نا میں نیچے چلے گی پھر نہیں میں نے یہ نکہ صفائی کی تو ابھی اس کمرے کی بھی صفائی کی ہے اور نا فین چلنے کی وجہ سے نا یہ سارے جو لڑیاں لگی وہ اتنا ادھر ادھر ہیل رہی تھی تو میں نے یہاں پہ دیکھو ٹیپ لگا کے اس کو سکیور کر دیا اب یہ کارٹن مگرہ صحیح کروں ایک تو مجھے نا یہ تو برا لگتا ہے یہ جو کپڑے اس طرح کر کے ٹانگ دیتے نا کارٹن پہ اب لگ کسی کو کہہ بھی نہیں سکتا بار بر کئی دفعہ کہا بھی ہے میں نے تو مجھے نہیں اچھا لگتا یہ کپڑے ٹانگ دینا تو یہ بھائی کے کپڑے ان کو ہم ہٹا بھی نہیں سکتے اگر سلوٹے پڑے گی بھائی نے بڑا بولنا ہے تو اس لئے نہیں ہٹا سکتے تو ہم مجھے نیچے پوشن کے صفائی کریں گے پھر جو افتار کی تیار یہ جی ہماری صفائی ہو چکی ہے اور دیکھیں ہم نے فریج پہ کتی اچھی سی شیٹ لگا لیے کتنا اچھا لوک کا آ رہا ہے اور صفائی ساری رن ہوگی ہے اور جی اس کمرے میں ہم جائے ہیں یہ بہت زیادہ کندہ ہو گیا یہ بھی دھولنے کے لئے اوپر جائے آئیان اسے بھی اوپر لے جائے جو لے کے جو ممہ آ رہی ہیں جو نا بھاگزا ماشاء اللہ ممہ کا شیر ہے بھاگزا لے جا دھونے والے کپڑوں میں رکھ جائے اب جی شروع ہونے لگی ہے افتار کی تیاری اس آج ہم سالن میں بنا رہے ہیں بھینڈی کوشت پانیاں وغیرہ کر کے میں ہوں ہوں فری میں نے کپڑے چینج کیے میں فریش ہوئی ہوں اب جی میں کرنے لگی ہوں نماز ادا تو میں نے یہ بلیک اور شوکنگ پنک ڈریس پہنے ڈریس زیادہ یعنی کہ مہنگا ہو یہ ضروری نہیں ہے لیکن نیٹ اور صاف ستھرا ہونا چاہیے یہ زیادہ ضروری ہے اور وہ چیز جو آپ پہ اچھی لگے آپ کوئی بھی سستہ سے سستہ کپڑا پہن لے لیکن اس کو آپ پہ اچھا لگے اب دیکھیں میں نے یہ سیمپل ہی یعنی کہ یہ شلوار ہے اور سیمپل ہی میری یہ شلٹ ایجسٹ اس کے نا یہ لگ سے نا گلہ جو ہوتا ہے نا وہ لگوایا ہوئے ٹھیک ہے اور یہ اتنا پیارا یعنی کہ لگتا ہے بلیک کے کنٹراس میں یہ اور یہاں پہ شولڈر پہ موٹیو ہے اس کے چھوٹا سا تو یہ اچھا لگتا ہے تو اس طرح کپڑے یعنی کہ بے شک آپ کے سجتے سے سجتے ہو لیکن کیری کرنا آپ کو اچھے سے آنا چاہیے کہ وہ آپ پہ خوبصورت لگے اب بھی ہم پڑھ لیتے ہیں نماز پھر جائیں گے نیچے اور کریں گے افتار کی تیاری بہت کم ٹائم رہ گیا آج ہم نے ٹائم بہت زیادہ ویسٹ کیا ہے تو جلدی سے پڑھ لیتے ہیں نماز یہ کہ میں نے نماز ادا کر لی ہے اور ہم جا رہے ہیں نیچے نماز کے لیے میں نے لگ سے ایک چاہتے رکھی وائٹ کلر کی مجھے وائٹ کلر کی چاہتے میں نماز بڑھنا بہت اچھا لگتا ہے اب جی میں گوند رہی ہوں اٹا اپنی اٹا گوندنے والی مشین میں اگر آپ نے اس کی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ جا کے ضرور دیکھ لیجئے گا اس کا ریویو اور جی ہمارا جو بھنڈی کوشت وہ بھی بن کے تیار ہو چکے ہیں جو کہ مجھے بلکل اچھا نہیں لگتا اور جی آج کی افطار میں ہم نے مگوائیہ فروڈ چارٹ اور ساتھ ہے جی خجوریں اور ساتھ پکوڑے ہم نے بنائے ہیں اور اتنا کچھ زیادہ نہیں کیا صرف فروڈ چارٹ اور پکوڑے ہی ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ جی بن رہی ہے حمزہ کے لیے چیپس حمزہ آلو والے پکوڑے پسند نہیں کرتا اور وہ اس طرح سمپل آلو کٹوا کے صرف فرائے کرواتا اور اس کے پر مسالہ ایڈ کرواتا ہے یہاں پہ جی ہماری افطاری لگ چکی ہے اور آج جی حمزہ ہمارے لیے لے کے آئے تھا شیطوت جو کہ بہت ہی مزے کے لگتی ہیں مجھے تو افطار ہم نے کر لیا اور نماز بھی میں نے ادا کر لیا اور یہ تسبیح دیکھیں کتنی زیادہ خوبصورت ہے اس پہ اللہ اور محمد لکھا ہوا ہے یہ تسبیح میری موسٹ فیورٹ ہے یہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے ماشاءاللہ اور ہے بھی بہت خوبصورت ہر دانے پہ اللہ محمد اللہ محمد لکھا ہوا ہے جو ویڈیو ہے اس کا انہم یہی بھی کرتے ہیں آئی ہوپ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو جلدی سے لائک کرنا ہے چینل کو سسکرائب ضرور کرنا ہے آپ لوگ سسکرائب نہیں کرتے دیکھتے ہیں ویڈیو کو اور ویڈیو دیکھتے بھی ہیں لائک نہیں کرتے پھر اچھی بات نہیں ہے جلدی سے آپ لائک کریں اور لائک کر کے سسکرائب کر کے ڈن لکھتے ہیں آپ نے کمنٹ باکس میں تاکہ مجھے پتا چل سکے کہ کس کس نے سسکرائب بھی کیا اور لائک بھی کیا ٹھیک ہے آئی ہوپ تو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگئے تو لائک شیئر اور سسکرائب اسی کے ساتھ اب آپ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ ٹھیک کیر ٹھینکس فور واشنگ اوکی جی ٹیک کیا سب نے مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے اور میرے جو دیکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہمیشہ خوش و خرم و رشاد و عباد رکھیں اللہ تعالیٰ تمام مسئیبتوں سے تکلیفوں سے دور رکھیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں جو بیماریاں اللہ تعالیٰ ان سب کو ختم کرے اور سب کو صحت اندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور جو ننے منے بی بی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت اندرستی والی زندگی دے اور جو ممہ کے بھڑے بچے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت اندرستی والی زندگی دے اور تمام کے امی ابو اللہ تعالیٰ زندگی صحت دے اور اللہ تعالیٰ میرے ماما و بابا کو بھی صحت اندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے میرے بھائیوں کے بھی کاروبار میں برکت عطا فرمائے اور سب کے بھائیوں کے اللہ تعالیٰ کاروبار میں برکت عطا فرمائے اور سب کو اپنے گھروں میں خوش و خرم رکھے تمام بہنوں کے اچھے نصیب کرے اللہ تعالیٰ سب بہنوں کو اپنے گھروں میں ہسنا بسنا اور خوش رہنا نصیب فرمائے اسی کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ